آئی ہم میرے آ جائیں گے بایا اس سے ایران کے تمام افراد کو اور جتنے بستی والے تھے اس سائلاب کی وجہ سے بہت ہی نقصان ہوا اور بہت ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا اب ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس مسلمان ملک کی مدد کرے ہم یہ نہ دیکھیں کیا ہے بلکہ سب سے پرم نبی کی حدیث سامنے رکھتے ہیں نبی کی حدیث ہے کہ مسلمان مسلمان کہا کہ یہ ہے وہی نسبت ہے جو پیر کے انگوٹھے کو ایک سر سے ہے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے بتایا کہ جب پیر کے انگوٹھے میں اگر جب چوٹ لگتی ہے تو آواز کہاں سے نکلتی ہے مو سے نکلتی ہے اسی طریقے سے مسلمان مسلمان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ جب ایک مسلمان کہیں بھی اگر کسی کو عذیت ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ یعنی تیار رہنا چاہیے تو ہم کو چاہیے کہ ایران کی مدد کریں اب ہم یہاں میں سوال اٹھتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ایران کی مدد کیسے کریں ہم لوگوں نے ایک فارسی میں ایک درس پڑھا تھا کتاب میں کہ کترہ کترہ سمندر بنتا ہے اگر کترے کترے کو جمع کیا جائے تو وہ ایک سمندر بنتا ہے اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ میرے ہیلپ کرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا ورنہ تاریخ میں دیکھیں کہ جس وقت جناب یوسف کی بولی لگ رہی تھی ایک سے ایک رئیس کھڑے ہوکے جناب یوسف کی بولی لگا رہا تھا تب ہی ایک ضعیفہ ایک چھوٹی سے اپنی گٹھنی میں اشرفیاں لے کے آئی اور کہا میں بھی یوسف کی بولی لگاؤں گی لوگوں نے جب مزاگ اڑھایا تو ضعیفہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ میں جناب یوسف کو نہیں کھری سکتی اس لیے میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جب بھی جناب یوسف کے خریدنے والوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں میرا بھی نام آئے گا اسی طریقے سے جناب ابراہیم کے واقعے کے لیے کہ ایک پرندہ چلا دوسرے پرندوں نے مزاگ اڑھایا کہ تم تو وہاں جل کے راکھ ہو جاؤ گے اس نے کہا میں معلوم ہے کہ میرے جو چونچ میں جس طریقے سے یہ آگ ہیں معلوم ہے نہیں پجھے گی لیکن جب بھی اگر آگ پجھانے والوں کا تذکرہ ہوگا تو میرا اس میں ذکر ضرور ہوگا اگر ہم ایران کی اگر ہیلپ کریں کسی بھی طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایران کی ہیلپ یعنی اکیلے نہیں کر سکتے ہم پچاس طالبے علم مل کے کم سے کم اگر ایک ایک ہزار روپے دیں ایک ایک ہزار روپے ہم نے جمع کیا بیان کیا نا ایک ہزار روپیہ دیں تو بنتا ہے میرا پچاس ہزار اسی طریقے سے سو طالبے علم جمع ہو کے اگر ایک ایک سو روپے صرف سو سو روپے اگر دیں یا ایک ایک ہزار روپے دیں تو بنتا ہے میرا ایک لاکھ روپے جا کے اور ایران میں اور دوسری کنٹری میں جتنے بھی طالبے علم موجود ہیں تمام طالبے علم کو چاہیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایران کی ہیلپ کریں اس لیے ان اللہ یوہیپ المحسنین خداوندی عالم احسان کرنے والوں سے بے شک محبت کرتا ہے فقط و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ